واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح صدقار جو گروہ پیاری سعید سنگت جی ہو آپ جی مائی پائی پاگاں والے ہو جو صدقار شری گروہ گرند صاحب مہارا سچے پاتشاہ جی دی پاون پوکتر حجوری اندر اپنی حاجری لوا رہے ہو اس ریمتہ ورکتہ پریستان گردوارہ صاحب شری عمد صاحب وکھے تان پن سات گروہ شری گروہ رائے صاحب مہارا جی دی خوشی پراپت کر رہے بڑے پریمین شردالو نے جنہ نے اپنے کمہ کاران دا رامب گروہ رائے صاحب دی کرپا نڑکی تا ہے آج جنہ دے کم بلندیاں تے نے بڑے سہریتہ ایسے نے جنہ نے اپنے کامدہ نامیں گروہ رائے صاحب دی نام دے رکھیا ہوئے برکتہ پیندیاں ہاں جگڑا بھی کوئی مائی پاہی سات گروہ گروہ رائے صاحب مہارا جنر جوڑ دائیں سات گروہ سچے پاشا نونے دیاں تھاراں سے دیاں دے موں اپنے سکھ والو کھولن دی طاقت رکھ دے کھول بھی رن دے کیسا مہان اتحاس ایس پاونستان دا امر سر صاحب دی پاون ترتی تے گروہ رجن دیو جی بیٹھے ایسو بھائی مانہن اتھوں چل کے پائکورم جی جان دے سنگتہ سمیت درشن کر دے نمشکار کر دے اوٹھے کیوئے ہی دے کہ سنگت آئی ہے کابل والے پاسے تو ملتان والے پاسے تو سنگتہ گروہ مہاراج جی دے لی آمب لے کے آئے پیٹا دے بیچ پیٹیاں دیں پیٹیاں ٹوکرے آئندھے ٹوکرے پرے ہوئے جس ویڑے آمب پیٹا کی تے گروہ جی نے سارے سنگت نو برطا دھتے پائی کورو جی دے من وچھ آیا جو اتھوں چل کے گئے سی وہ تو ایک پینڈ ہوندہ سی لمبے پینڈ کے اندے سی لمبے باد وچھے ہون شہر وچھا آگیا شرومنی کمیٹی وچھتے ہون بھی انہوں لمبے پینڈ کے اندے جیڑے لیٹر پائیڈ آئے نا اتھوں دے گرودوارا ساو دے بریکٹ جی لکھے ہی ہویا تھے پینڈ دا نام مہالی بھی لکھیا پر نار پینڈ دا نام گروہ ارجن دیو جی دی سنگت وچھ جدو جا کے پائی کورو جی نے ویکھیا اور مان وچھے گل سوچی اوہو مانا تو پنجاب دیش تو آیا ہے پنجاب دے بھی اس حصے تو جتھے امبان دا دیش ہے بڑے امب ہون دیا تے میں امب کیوں نہیں لیایا ہے سنگتہ لیایا ہے یہ امب دل وچھے پاونا بن گئی بھی گلتی ہو گئی اپنے حصے دا امب کھا دانا اوہو سی تری کھی سام کے رکھ لیا آگلے دن پھر جدو گروہ جی نو نمشکار کرن گئے اپنے حصے دا امب گروہ جی نو پیٹا کردتا تو کئے گروہ ارجن دیو جی نو پائی کورو میں جدو گروہ جی نو نمشکار کر کے پیٹا کیتا گروہ جی کیا لگے پائی کورو میں جی تو اٹھی پاونا شردہ نو اسی سمجھ دیا پر ایتا اسی تو انو پرشاد بجو دتا سی ایتا تسی شک لاؤ ساتھ گروہ جی میرے مندیت مننا سی چانا سی کہ تو انو آمد پیٹ کرنے شکا ہونے گروہ جی کہیں دے کوئی نہ پائی سما آئے گا اسی آم آنگے ساتھ میں جام میں بچی جدو ہوں مانگے دوں آم آنگے تیرے کوڑ کو دوں آم بشکار کہیں دا جی ساتھ پچے نے سما لنگ دا گیا پائی کورو میں جی دے باغ سا نمبہ دے گروہ رائے صاحب مارا جائے کرکشیتر والوں آئے سا نم پائی کورو میں کو سنگت نے دسیا گروہ رائے صاحب سچے پاشا ستمی گروہ آئے ہوئے آئے پائی صاحب نے بڑا ستکار کیتا پھلاندھی مارا گروہ جی دے گلج پہرائی بڑا ستکار کیتا گروہ رائے صاحب گریب نواز پاشا نے آکھا پائی کورو میں جی جو پیٹا تو اٹھی ریندی سی ساتھے وال لیاو فیر ہون آم بشا کر دیا سنگتہ سمیت پر حرانی ہے اسی کہ جس بڑے گروہ رائے صاحب آئے سان اس بڑے آمبان دا کوئی موسم نہیں سی کوئی شامان نہیں سی اوزہ تا ہلے آمبانو بھور بھی نہیں سی پیا ہاتھ جوڑ کے کین لگا ہے گریب نواز سرکار ایمی نا کےڑا ہے تے ہون آمب کتھے لگ دی ہے ہون تے آمب ہے نہیں باگ گاں بچ گروہ رائے صاحب کہیں دے کہیں دے جا وائی گروہ کہے کے چل جا ساتھنا وائی گروہ کہیں دا بھرے آمب لگ گیا ساتھ وچن کہہ کے مطح ٹے کے جاؤں پائی کورو میں جی گئے بھاگ وچ جس بھوٹے وال نجر ماری بس سمباندھئی پریا پیا ٹوکرے آندے ٹوکرے پرکے لے آندے سنگت نو شکائے گروہ رائے صاحب نے بکشش کی تی اوزہ تو یہ ستھان آمب صاحب پرسد ہے سنگت بچ بکششیں کی تیا گروہ رائے صاحب نے پاہی کورو میں تیری شردہ پوری ہوئی گروہ صاحب دا ہاتھ رہے گا برکت رہے گی جیڑا کوئی مائی پائی شردہ لوں اینہ ستھانا تی شردہ پاونا نڑ سیوا کرے گا او دی شردہ پوری ہوئے گی ہون بھی کئی واری جدوں بجار دے وچ جا آم امبانو فالنی نہ لگیا ہوندہ اپنے اتھے دسمبر دے مینے وچ بھی آمب لگیا ہوندہ دیکھو کئی گرمخ پیارے پرشاد روپ وچ دندے آئے سو ایسا ورکتا پریہا ستھانا ایتا ہوں وہ ستھاناں جیڑا پٹھییاں نسیدھیاں پاؤنا آڑا ہے جنین موسم بلکل پٹھا اولٹا پر اوز بیڑے بھی پھاڑ لگ گئے تے گرمخو ساڑے جیوان وچ کوئی اس طرح آدھا ساما آیا ہوئے جدوں دشاما دشاما اور دشاما سب اولٹ ہونا ہوا اولٹ ہوئے سنگی ساتھی پہن پھائی سب مو وات جان گروہ رائے صاحب دے چارنا ناڑ جڑ جیو سیوا کرے ہو بانی سنے ہو گروہ صاحب سب سدھییاں پاؤنا دی طاقت رکھ دے شردہ پاونا ناڑ جڑیے ایسے مہان پاویتر ستھان اٹھتے آیا کرو بانی سنے کرو بیٹھ کے شردہ ناڑ شردالو بہت ہے اپنے اس پاونا ستھان دے اٹھتے جڑے ہوئے آپ بھی جڑو اور ناڑ بھی جڑو پاوان وانی دا کیرتن آپ نے سنے آئے ستکار جو پائی جسپال سنگھ جی ہجوری کیرتنی ہے آپ جنہوں کیرتن سنا کے گئے نہیں شری گروہ گراند صاحب جی دی مانی دی لڑی وار کتھا چال رہی ہے ایک سو نڑے نمے آنگا دے اتیاج دا شاوتا ہے گوڑی راگ دے اندر پنچم پاتشاہ گروہ ارجندے مہاراج اونہ دی رسنا تو چارن ہویا شاوتا ہے ہون تک ایک سا ستاٹھ شاوتا اس لڑیدے ہو گئے نے آؤ اگے سرون کریے گوڑی محلہ پنجوا مہجر چوٹھا کی تو نے آپ مہجر مہجر شبد مہجر نامیں تو بنے ہیں جس لڑے ساتھ گروہ گروہ امرداس مہاراج گروہ امرداس مہاراج جی دے کھلاف لکھ کے کاغج دیتے کئی جنیاں دے سین کروالے انہوں کہن دے میجر نامیں کئی جنیاں دے سین کروالے اکبر بادشاہ والا پہ جیا پر اکبر بادشاہ نے گروہ جی دے درشن کیتے ہوئے سانا انہوں نے میجر نامیں رد کر دتا دی ارجی نو اور اس چوٹھے مرواہ دی جی دے گروہ جی دے کھلاف کی تی شکایت سی انہوں رد کر دتا او دوں بھی میجر نامیں چوٹھا ہویا میجر چوٹھا کی تو نے آپ ہون کل آپ نے سنیاں کہ کہ میں سلحی خان دے کوڑ پر تھی چند بابا گروہ ارجن دیو جی دا بڑا پر آئے اپا میں شکایت لے کے گیا جہانگیر بادشاہ نو جاکے ملیا گروہ جی دے خلاف لکھت روپ بچ بھی دے کے آیا پر سلحی خان ماریا گیا او دا کوئی گروہ کر دے ہوتے بہتا اثر نہیں چلیا جور نہ چلیا گروہ جی کہندے نے میجر چوٹھا کی تو نے آپ جو گروہ کر دے خلاف میجر نامان چٹھیاں لے 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 کے پیجیاں وہ چوٹھیاں ہو گئیں کیتیاں کی نہیں کہندے کی تو نے آپ واہ گروہ کرنے والا ہے یہ نہیں کیا کہ جانگیر نے کر دے تیاں جا آپ اکبر نے کر دے تیاں واہ گروہ بچ کھڑ دا ہے کار جاپ کر دا ہے جس ویڑے گروہ ہر کرشن صاحب گرتہ کر دیتے بھی راج مانشانہ گروہ جی دا بڑڈا پراہ سی بابا رام رائے عمروچ بڑڈا سی بابا رام رائے گروہ گروہ کر دی دا حق دار سامجدہ سی اپنے آپنو بھی گروہ کر دی میننو ملنی چاہی دیا اورنگ جیو دے بڑے نڈے سی وہ دا کارن بھی ہے کہ اورنگ جیو نے چٹھی لکھ کے گروہ رائے صاحب وال پہ جی سی دلی توں گروہ جیو اسی بڑے کیرت پر صاحب سا نا گروہ رائے صاحب جی دا ڈلی ویچ ہونا سنکے چٹھی پہ جی کہ تُس ہی ڈلی آؤ میننو ڈرشن دیو گروہ ہر رائے صاحب جی سنگتہ مجھ تھوڑا بی جی سن اور اپنے جانا مناسب بھی نہ سمجھیا اپنے بڑے شہزادے رام رائے جی نو گروہ ہر رائے صاحب نے پیچیا اور اے وچن کیتا کہ رام رائے جاؤ اورنگ دیو نو جاکے ملو وہ دی تسلی کروا دینی ہے وہ کہنے لگا مہاراج وہ اڈا وڈا راجہ دلی دے تختیں بیٹھا اور جالم راجہ پرسدھ ہے جنہیں اپنے پیاؤو نو جیڑ وچھ سٹ دتا ہوئے بندی خاننے وچھ اور پیاؤو پانی دی بوند بوند تو ترسدہ مر جائے شاہ جہاں پانی دی بوند بوند نو ترسدہ مر گیا سی شاہ جہاں نے لکھ کے پی جاسی اورنگ جیب نو بندی خاننے وچھو اورنگ جیب تو ہندوگاں نو مارا کہنا تو کہنا بھی مارے کیوں اپنے مر چکے بزرگان دے لئی اور شراد کراؤں دے یا وہ انہوں نو مارا کہنا میں سمجھ دا تو انہوں بھی مارے کٹو کٹو انہوں دے وچھ اپنے مر چکے بزرگان دے لئی شردہ تو شراد شبد بنیا تے میں یہ تھی جاؤں دا ویٹھاں پانی نو ترسدہ او مردیاں لئی خیر پوڑے برتاؤں دے تے توں ایتھے جاؤں دے نو پانی تو پیاسا مار رہا ہے ایک ایڈی سیاں نپا ہے انہوں گسے بھی چایا اورنگ جیب آکے کہندہ ابو میں کی کرنا تے نو پانی میں تھوڑا دے سکتا ہوں جنہا تیری قسمت چاہے لکھیا انہیں ملنے دے نو جنہا پانی تو سیاہی بنا کے ایڈی ویڈی کار کھلائے کے لوگ تو کاغذ دیتے لکھن نہیں برتا لیا جے اینا پی لیں دا دو کٹا خو ساکتا تے نو دو ساں ہور بات دا جاندے یہاں پانی تو ترسدہ ترسدہ مر گیا اسی شاہ جہاں سٹوری دے کافی لمحی ہیں پر جنہوں گئیں دے نچوڑا انہیں ہیں بابے رام رائے نیاکھے ابھی ایڈا جالما بندہ جنہا اپنے سخے پیعودہ نہیں ہویا اپنے پراما دا نی ہویا انہاں مار داتا ایتھوں تک اپنی پہن دا نی ہویا وہ دی گتھ پھڑکے انہیں این نئی آنکھیں سی تینی شرم نہیں ہوں دی پیاؤنوں بندی کھانے چا سٹے اپنے پھڑکے گتھ تو پریشہ باچے کھچ لیا اپنی پہن کھچ کے تے پیاؤں کوڑ سٹتا تا بندی کھانے چاں کھانے چیزی جہاں داacje joe ۶ا جج situación جدانی راnej ۶ا ۶ا ۶ پرہا ils جاتانی پ۷独ان جو schools سوسوس مہارا جو ایڈا جالما اور اتیاشاری بندہ اور اس دے نال نال گروہ کردے نال بروہ دو کردہ ہے ایر کھا رکھ دے اس دے ہیٹی گروہ ارج아� کی نے اور طرح بکھ؛ تو پھر اس دے دے نال بڈوان مسلمان کازی مولوگین آلم معلوم نہیں فاضل تے نہیں کہہ بکھا فاضل ہندہ کرپا ہو بھی جیدتے کھئی بھی شبد برتے عالم اور فاضل عالم انہوں کھنے دے جیدے کوڑ علم ہو بھی گہان ہو بھی فازل شبد بنائے فضل تو فضل ہوں دی کرپا جیدے کڑ کرپا بھی ہو گئے کرپا تو تک حالی ہوسی بندے او دے کڑ اڈے اڈے عالم نے بدوان ہا نا میں اتھے کی گل کرانگا گروہ رائے صاحب نے اکھیا سی کہیں گے جو موہوں کہیں گا پورا ہو جائے گا سب ردیاں سیدیاں تیرے تابع ہونگیاں جدر دیکھیں گا جیو تینو بیدانوارے پچھے گا خبے پاسے نظر ماریں سب بید شاشتر پران تیرے سامنے کھول جانگے سجے پاسے نظر ماریں گا سب توریت زمبور انزیل قرآن سب سجے پاسے کھڑی گا نظر آنگیاں جو کہہ دیں گا پورا ہو جائے گا یہاں وردے کے پہ جاسی گروہ صاحب نے اور ایسا ہی ہویا بابے رام رائے نے بڑیاں کراماتنا دکھائیوں جنہی تواریخ گروہ خالصہ ویچ گیانی گیان سنگھ نے لکھیا بھی بہتر کراماتنا بابے رام رائے نے جنہی دکھائیوں وہ کافی ویستھار ہے کراماتنا سورج پرکاش بچھتے لکھیا بھی تین سو سٹھ کراماتنا چھوٹیاں بڑیاں سورج پرکاش چھے کبھی سنتوک سنگھ جینے دکھائیں دے بھی تین سو سٹھ دکھائیں جنہی جو موٹیاں موٹیاں بہتر بڑیاں بڑیاں جنہی بہت زیادہ فیمس وہ بہتر ہوئیں اوہرنگ جیو ہوتے تو پرباہ آبت ہے ہی ناں ہوں یا اوہرنگ جیو جو مسجد کو مادتی سی نا اوہرنگ جیو کیا اوہرنگ جیو نے اکھے سی کہندا میں سونے یہاں بھی تو اڈے بڈے بھزرگ گروہ نانک صاحب نے مکہ کم آیا بابا رام رائے کہندا تانو کو شک ہے وہ کہندا بھی ہاں مکہ کے میکو مساکل مانک کم آیا سیو تاونا دے وہ کہندا مانا نہیں کم آئے مکہ کم آیا سی بابی نانک نی من تے کم آئی کم آئی ناڑ کم آگے من بھی اونا دے نا کچھ دیکھ کے جاہر کلانا شپائی شپائی کہندا جے بابی نانک نی مکہ کم آیا سی آپ پا جیڑی جمع مسجد تے بیٹھے ہیں تسیے کما دو بابی رام رائے نے اشارہ کیتا تے مسجدیاں کو مگی سی جی میں لٹو کو مزا ہوں پھر کہندا روکو دو انہیں روکی مو کم آتا دو جے پاس ایسی مو وہ کہندا اورنگ جے وہ کہندا جی تھوڑی جی ہور کم آؤ کیونکہ مسجد پڑھن لگے یہاں مسلمان لوگ جیڑا سجدہ کر دیا نا پڑے ہندوستان دے لوگ آپ پانو جیڑا مکہ پہندا پچھم چپہندا جی در نصور چی شپدہ تے ہندوستان دے جننے بھی مسلمان نے پچھم والا سجدہ کر دیا اپنے سکھ کرانے چا نہیں ایسا ہے وہ تے جدر مرجی مو کر کے بیٹھ کے وانی پڑھ سک دے ہے آپ پہ تے ماندے چاتر دشا کی نو بھلے اپنا سری اوپر کرتا چتر چکر ورتی چتر چکر پکتی چارے پاس تے پرماتما ہے پرو مکیچ ماندے رب دا کر بابے رام رائے نے دا مو کرتا پور ببال وہ کہندا جی دا پچھم والا مو کرو بابا رام رائے کہندا انہی تے محکم آتی جے تو اڈے کسے مولبی ملانے ہو لیے چتا کتا انہی کتوسی کم آتی کس ہو تو نہیں کمیسی اورنگ جے بڑا پروعابت ہویا سی بابے رام رائے دیاں بڑیاں بڑیاں کراماتاں تو پر ایک گلتی بابا رام رائے جی کاروائی تھے جیڑیاں اورنگ جے بنے انہوں شورت دھتی مانسن ماندتا بڑی آئی دھتی وہ تو انہیں پروعابت ہو گئے کہ اوہ دی خوشام دی وچ اینہ دا مانفاس گیا ایک واروں نے کہتے پچھ لیا کہ مانی جی لکھیا ہے مٹی مسلمان کی پیڑا پی کمیار ایدے کی عرث نے ہو سکتا جے بابا رام رائے جی صحیح عرث کردن دے اورنگ جیو دا مانے کو میں جانتا پر نہیں انہوں نے اکھیا بھی کیے دینار جد باجی بحث باجی کرنے کہتا جی میں تا یہوں پڑھ دا ہونا مٹی بے ای مان کے مسلمان تے لکھے ہی ہوئے نا مانتے رہن دتا ایک شابت دے وچوں ادی اکھر انہیں بدل دتے مسلم دے جگہ بے ای کر دتا وہ بھی لکھتی نہیں کی تا بھی لکھتی بدلتا انہیں اکھیا میں ایوں پڑھ دا ہونا کی مٹی بے ایمان کی ایک ال جدوں سنگت سی ہوتھے کیونکہ دلی دے دروار بیچ سکھ بھی ہونے سی تھوڑ بھی سی سوا لگ دی ایک ال گروہ رائے صاحب تک پہنچ جگی دلی تو چل کے کیرت پر صاحب گروہ رائے صاحب گریب نواز پاتچھا نے آکھے بھی یہ تباہو گلت کا مکیتہ رہاں رہے انہیں تاکتہ انہیں آجمتہ انہیں کراماتہ دتیاں سب گیان دتا یہ نہ کچھ لے کے بھی انہوں نشچانی گروہ نانک صاحب تے بھی گروہ صاحب نے جو لکھیا ہے انہوں بدل نہ دیے دے بچ حمد کتھو آگی ایک گروہ نانک صاحب تو بھی بڑھا ہو گیا ساڑے پائی متھے نہ لگے جد روہ دا جد روہ آوے پرانوے چلا جائے مون جد روہا ہے گریائی گردی گروہ ہرکریشن صاحب نو ملے چھوٹے سان پر رام رائے جگڑا بابا رام رائے سے ہی انہوں پھر ایم مانچ رہا ساری جندگی بھی مننو گروہ گردی ملنی چاہی دی سی میں گروہ مننو انہیں اتاکتہ ایک بارہ اورنگ جیب کولو نے پھر لکھ کے دتا اورنگ جیب نے اورنگ جیب کولو کہ گردی مننو ملنی چاہی دی تسی گروہ ہرکریشن صاحب توں گردی لے کے مننو دیو اوہ عمر چھوٹے نے دیکھ تو کنہ کچھ دیکھنا ہے میرے کول کراماتاں کنی آنے میرے کول کی کو جائے جدو نہ آنا ہٹیا رام رائے بابا اور جیب نے ایک اللہ کی کہنا دیکھو رام رائے جی میں گاڑا بہت ستکار کرنا تو انہوں جس چیز دی لوڑا ہے میں دے دنہا تو انہوں جگیر دتی ہے کچھ پنڈا دی دون چھ ڈیرہ کیتا بابے رام رائے نے اتھے دے پہاڑی راجے بابے دشرت علو بن گئے اور جو کچھ چاہی دل لے لو پر گرگدی میں نہیں دواسا کتا یہ تارمے کا مسئلہ ہے جس گروہ نے گرگدی دتی تیرے پیتا نے جس کروں دیکھو کڑے لفظ سانوں دے بندے کہندہ جس سمندر تو بوند پاکے ایک بوند ملی تی نو تی تو انہی طاقت وڑا بان گیا جنہی گروہ نانک دے کار روپی سمندر چو تی نو کبوند ملی تی نی طاقت وڑا بان گیا تی جس نو او گروہ نے اس مندر دا مالک بنا دا تاو دے کنی کا طاقت ہونی اس لئے میں فقیرہ نڑمت تھا نہیں لاسا کتا بعد بچ پامے او دا من بدل گیا گروہ کردے خلاب بھی ہویا پر اس ٹیم او نے رام رائے بابے دی جنی ہے ارجٹ شکرات تیس کہ نہیں یوں مہاراج کہیں دے نہیں جدو ایسا کچھ ہندہ ہے او دو کون وچھ ورت دا ہے پرماتما مہجر چوٹھا کیتو نی آپ مہجر نامانگ گروہ کردے خلاف ارجٹ جڑی پہ جی اکبر بادشاہ دے سمیں جہانگیر دے سمیں اورنگ جیب دے سمیں او ارجیاں رد کیتیاں کروائیاں کی نے مہاراج کہیں دے پرماتما واہ گواب کرنوالا ہے پاپی کو لگا سنتاپ چجیڑے پاپیاں نے گروہ کردے خلاف چٹھیاں لکھ کے پہ جیاں اونا پاپیاں نو سنتاپ دکھ لگیا سہت تاپ دے ہو گئے دکھی ہو ہو گئے تڑف تڑف کے مرے اونا نو سخی نہیں جیوانم ہویاں نو سخ نہیں ملے جس ہے سہائی گوبد میرا ساتھ گروہ گروہ ارجین دے مہاراج کہہ رہے نے جس ہے سہائی گوبد میرا ہے پائی گرم خو میرا پیارا گوبند پرماتما گو ترتی گو اندریاں نو بند کے یہ جنن واڑا ترتیاں نو اندریاں نو جنن واڑا جیوان دے اندر نو جنن واڑا پرماتما جس وندے دی سہتہ کرے ٹیسکاو جام نہیں آوائے نیرا گروہ جی کہیں دے انہوں جامدود بھی نیڑے نہیں آسکتے جامدود ہتھ جوڑ دیا بہت ہی لمحی نہیں اتحاس کے کٹنا ہوں دی گروہ نانک صاحب نے اشارہ کیتا سی ایک بندے نو ساڑ رہے سی چورا نے گروہ نانک صاحب نو ڈھوڑیاں گروہ جی نے اشارہ کر کے آکھا کہ جے پیسانو پھڑ کے ماروں گے روڑنا نا دیں یہاں یہاں کرے وہاں اگ لے لے سوڑی جی سے بس اشارہ کیتا روڑا پہ گیا دیکھو کنی بری کتے سوکشم کھیڑ نو قوی جی نے جنہی باری طورتے ساکھی بچ مڑ کے کننا بیلبد موٹی بدھی بڑے بندے بھی سامجھ جانا اے نو قوی لوگ الانگکار کہن دے ہے گال کرن دا تھریقہ ہوندہ ہے جدو جا کے انہوں نے ویکھیا ہوتے کسی کہن دے دیوتیاں دا اور جمدودتان دا آفسی روڑا پہ رہا جمدودت کہن دے اسی لینہ اونا سینا ہوتا ہے بندہ تی پاپی ساری جندگی دا اسی لے کے جانا فرشتے کہن لگے کہن دے نئی نئی ہوننی اے دے والا گروہ نانک صاحب دا اشارہ ہو گیا ہاتھ ہو گیا گروہ نانک صاحب دی نظر ہو گئی بس ہونے ہیں نرکا جنہی جائے گا ہونے نو اسی لے کے جامانگے فرشتے کہن دے اپنے نارا کرپا کٹاک یا ولوکن کی نو داس کا دوخ بدا رہے کرپا پری درشتی نارا میرا ساتھ گروہ کٹاک شنین تھوڑی جی ٹیٹی جی نظر نارا بیچے آکھ دے دے دکھ کٹ دندا ہے جس ہے سہائی گووید میرا اس کو جام نہیں آوے نیرا جام دوت اوڈے نیڑے نہیں آسا گا جام دوت ہاتھ جوڑ کے دور چلے جاندے پھر تسیہ اکھوں گے گرمک جاندے کتا او جمان آڈ نہیں جاندے اونا نو لینڈ لی شہید سنگھ ہوں دے گروہ کیا فوجیاں ہوں دی گرمک جاتے جاندے ہیں اونا نو لینڈ لی وشیش تاورتے او وشیش فوجیاں ہوں دی ہیں ستکار نار لے کے جاندے انہوں ادو نار اجت نار جام دوت تے نیڑے ہی نہیں آسا گا بلکل نیڑے ہی نہیں آسا گا مہاراج کہیں دے رہاو وشرام دے کے سمجھا رہے ساچی درگ ہے بولا ہے کود جیڑا بندہ چوٹ بول دا ہے چوٹھا چوٹھیاں گوانیاں دن دا ہے گروہ کر دے خلاف چوٹ لکھ لکھ کے پیچ دا ہے گروہ جی کہیں دے ساچی درگاں بچھو دے نار جو ہوندہ ہے نا او دست دے آئے سر ہاتھ پشوڑا ہے اندہ موڈ اندہ اندہ موڈ بے سمجھ بندہ ایتھے تے چوٹ بولی جاندہ ہے گروہ کر دے خلاف ساجشان رچی جاندہ ہے پر جتھے رب دی درگاچ ساکتاب ہوندہ ہے او تھی اپنے سرنوں ہتھا نار فڑکے مہیندہ ہے تے سرنوں پیٹ دا ہے اپنے ہتھا نار سر تے ہاتھ مار دے روند ہے بھی میں ایک ہی کر بیٹھا میں گروہ کر دے خلاف چلے آ میں گروہ نانک دے کر دے پر چار دے خلاف چلے آ ایتھے تے ساجشان دے تہت لالچی ہو کے جا کسے ڈر دے تہت گروہ کر دا ویرو دی بندہ ہے پر گروہ ارجن دیو جی کہنے دے جو رب دی درگاچ جائے گا نا جا انہ موڈ مورخ پھر سر تے ہاتھ مار مار کے پشتائے گا بھی میں کیوں کیتا میں کیوں اپنی زبان بیچ دتی میں کیوں اپنی کلم بیچ دتی گروہ کر دے خلاف کیوں ہو گیا میرا ہونر میرا گونر میں دے وعدہ کیتا سی کہ اس کلم دے نار گروہ نانک دی شفت لکھاں گا اس زبان دے نار گروہ نانک دی شفت کرانگا پھر زبان نا بک گئیاں کلمہ بک گئیاں لکھی جاؤ چندرمہ وال سورج وال تھکو سورج نو کی اثر ہے اپنے دے ہی آئے گا یوں ہی کوئی گروہ نانک صاحب دے خلاف یوں مرجی بولی جائے پھر تیرا کچھ بولنے والے بول دے لکھنے والے لکھ دے لکھیا پھر تیرا نہیں گروہ ارجن دیو جی بارے پر کی گروہ ارجن دیو جی دی آجمت کٹی نہیں کٹی گروہ گوبین سنگھ مارز بارے بہت کچھ لکھیا گیا بول لیا گیا گروہ تیگ بہادر جی بارے بہت کچھ سارے گروہ سہبانہ بارے لکھنے والے نہیں لکھیا پر وہ مر گئے کوئی نانو یاندہ بھی نہیں پر گروہ نانک دی شو بہت دینوں 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 بد دی جاندی تائیسلے جیڑا بھی کوئی گروہ کردے خلاف جاندہ ہے انتنو پشتاؤں دائی ہے مہاراجین روگ بیعپے کردے پاپ کہندے اہے جے پاپی بندے وہ پاپے تا کردے گروہ نانک دے کردے خلاف جاندے آخر روگ بیعپے روگی ہو جاندے بڑے روگی پاپ کردے 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 بس روگ گرسلن دے ہویا نہیں ایسا ہی ستہ تے بلوانڈ دو راگی سی کیرتن کریا کردے گروہ کردے گروہ ارجین دے جی دے سمید ہی گھل ہے کیرتن کرنا پھرتھی جاند نے چک دے گتی پھرتھی جاند کہندہ بھئی تُسی دروار صاحب کیرتن کردے گروہ ارجین دے جی پوڑو تو انہوں کی ملد ہے وہ کہن لگیا ہے بھی گروہ صاحب آپ پہ پروار پاڑی جاندے ہیں سانوں فکر ہے کوئی نہیں دو سکھ بچوں کھڑ دے ہیں سانیاں لوڑاں پوری کردے ہیں بندے نوھر چائی دا کی ہوندہ ہے دو ٹائم دا پرشادہ پانی مل جائے کپڑا لیڑا مل جائے دو آداروں مل جائے رین نوھر چھت مل جائے ایسی دیو فکر ہوندی ان چک دتا کہندہ جی میرے کوڑ کرینا تو تینوں بد پیسے دیا کرو یہ لالچ بہو بری بلا ہوندی کیا جی وہ چکڑا چاہ گیا جی بہانہ بنا لے اکوار کہندے جی لڑکی دا بیا ایسا دی دا گروہ جی کہندے کوئی نہ پہلا بھی بیا ہوئے ایک گروہ کا رویں کیتے ہیں شکر کا دی کہندے نہیں جی یہوں نہیں غلوانی ہسی ایڈ کی نا بیا تھوڑا وکھری طرح دا کرنے گروہ جی کہندے وکھری طرح دا کر لیو وکھری نو کی کرنے کرتا گے کہندے نا جی یہوں نہیں تو اڈے تو نہیں کرونا آسی آپ نے مینت ناڑ کرنا ہے گروہ جی کہندے دس ہو کی چاہو نہیں کہندے جی بھی جو مایا آگیا سال نو دے دیا نہیں مہارج کہندے جیڑی کیرتن دی پیٹا ہوں دی تو انویں دے دی آسی اکڑا رکھ دیا کہندے نا جی کیرتن دی پیٹا نہیں جیڑی تو اڈے اگگے بھی آؤں دی ہو بھی آس گروہ جی کہندے چلو مار جی ہے تو آٹی کوئی نہ پائی کرنا دی اتنا آئے ہی کوئی بہت آنا آئی تا سنگت بہت کسی نے کوئی کوئی پھاڑ لے آوے کوئی دودھ لے آوے کوئی خانڈ لے آوے کوئی کوش لے آوے جنہی پیسہ نہ رکھیا کسی نے تھوڑے جے پیسے بنے بڑے پریشان ہوئے گروہ جی نو کہندے لگے کہندے جی تُس ہی روکتا سنگتو ہمارے جی کہندے اتنا نہیں ہے گا اللہ نہ آسی ساجش کر دے ہیں نہ گروہ کارچ اس طرح اندے ساجشی چھڑے انتر رچے جان دے ہیں گروہ کارچتے سدھا سدھا کامے چلدہ ہے کہندے جی نہیں ہے اتنا نہیں کہندے کوئی نہیں کلو کلو کر لے ہو کرتا آگلے دن پھیر ہوتا ہی ہوئے جیدو یہاں ہویا جی ہوتے بڑے گسے چاکے ہرکھ گئے گسے پھر چاکے گروہ ارجن دیو جی خلاہ بولنا کہ تُس ہی سنگتنوں روکتا متھا ٹھا 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 گروہ جی کہندے کوئی کار نہیں بیائے کرنا کر دے آنگے کہندہ نہیں نہیں جی آسی نہیں جی کرونا توڑ دے تو پھر چاکے گروہ ارجن دیو جی خلاہ بول لی گئے سکھا نو گسہ تے ہوں دے ہیا ہونہ کیا مہاراج پاڑے خلاہ بول دے گروہ جی کہندے کوئی کار نہیں بولی جان کو جیدو اگے بہت گئے نا گروہ نانک صاحب دے خلاہ بولنے لگے دے کہندے جی پاڑے کون جان دا سی ساڑے بڑے آنے کیرتنی آنے کیرتن کیتا ساڑے بڑے آنے ساج بجائے کیرتن کیتا ہسی کردیاں سنگت سن دی ہے ساڑے آنے کیرتنی آنے کیرتنی آنے کیرتنی آنے کیرتنی آنے کیتا یہاں گلہ نہیں کرنی چاہیے سمجھو گروہ تے گروہ ہے کوئی کثہ کر رہے ہیں تاں بھی وہ گروہ ہے جنہیں بھی ہو رہی ہے گروہ تے گروہ یہ رہنا ہے جے کیرتن ہو رہے ہیں تاں بہت بڑی گالہ جے کوئی کیرتنیاں نہیں بھی کیرتن کر رہے ہیں نہیں اتھے پرماند گروہ صاحب دا پرکاش تسی کوئی بندہ اتھے ویٹھا شبد پڑھ رہے ہیں تاں بہت چنگی گالہ نہیں پڑھ رہا توسی پڑھ لو سمرن کر لو بانی پڑھ لو سیوہ کر لو چور صاحب کر لو بندیاں نے کچھ نہیں دے رہا وہ کہنے لگے جی ساڑھے بزرگاں نے کیتا تاں گروہ نانک دی بڑھے ہی ہے گروہ ادھا دیا گلنا کر لگے نا گروہ ارجن دے مارج کہنے ہونے ہیں عط ہو کئی پاپی آنے ہیں نا دی گروہ جی کہنے جاؤوے کوڑی ہو جاؤوے کوڑی ہو توسی جیڑی جوان نال گروہ نانک دی نندہ کیتی تو نکوڑ ہوئے گا ساتھ سنگت تھوڑے جے دن لنگے بس جیو تے شالہ ہو گیا شالہ ہو گیا درد شروع ہو گیا پھر ہوگیا کوڑ ہو گیا تے ناڑ گروہ جی نے بچن کیتا ہے بکشے نہیں جان گیا جیڑا کوئی نانو بکشائے گا اوہ دا بھی موں کارا کیتا جائے گا موں کارا ایڈے پاپی یہ ہے گروہ کار دی نندہ کرتے ہیں تے دیکھو جی کوڑ ہویا پھر پشت آئے کیونکہ کوڑی بندے دے کوئی نڈے بھی نہیں لگ دا بڑا پریشان ہوئے پکا روگ کنڈے سی کوڑ دے روگ نو پھر کوئی کسے دے دروازے جانو متھے بھی نا لابے نا نو کہے گروہ کار دے نندہ کا ہے پھر آخر کسے نے دسیا پھر آخر دروازے کھو لیا پھر آخر دروازے کھو لیا سکھتے سکھے ہوں دائیں انہیں اکھے ہو کہ میں آئے کہنا بھی سانو بخشا دے پرا بھا کہنا تانو کہ میں بخشا آیا جا سکتا ہے تو سی تھی اڈی وڈی گلتی کی تھی بجر گناہ بڑا پاپ پر کہنا بھی جو مرجی کا رہون تیرے بخشان دیا تیرے رکھن دیا انہیں پھر پہلت دے نے کہنا موں کارا کرنا ہے گروہ جی نے پہل نہیں دیکھو آپ توے ناڑ ہاتھ ملے اپنا موں کارا کر لے آپ پہ اپنا موں کارا کر کے گدے تے بہ گیا سارے امر سر دے وچ امر سر ساپ شہر دے وچ گدے تے بہ گیتے گدہ کا مہدہ پھر دے پینڈ وچ شہر وچ روڑا پہ گیا بے پہلت دا پر پکاری بھئی گدے تے بیٹھ ہے موں کارا کر کے کارا کر کے گروہ جن دیو جی تک خبر پہنچ گئی گروہ جی نے بلایا پہلت دیا پر پکاری تو تے اڈا بڑا گرمک ہے ایک ہی موں کارا کیا ہوں کیتا کہ میں مہاراج تو اڈا بچے نا پورا کیتا ہے کی چاونا ہے مہاراج انہوں نے بخش دو پہ پیان اینہ تو گلتی ہو گئی انہوں نے تا کوئی متھے بھی نہیں لاؤں دا روڑ گئے گروہ جی سات گروہ سادام بخشند ہوں دا ہے یہوں نہیں گروہ کر وچ بھی کسے گلتی دی موافی نہیں انہیں اڈی نہیں کرنی چاہیتے ساڑے وچے گل ہن ہو گئی ہے کسے تو گلتی ہو گئی اگلا مافی مانگ رہے ہیں ماف کر دو بس گلتے آئے آسی ہن اڈیاں کرن لگ جانے ہیں ایسا تھے کدے ہی نہیں ہویا کسے نے مافی مانگی ہوئے تھے ماف نہ کیتا ہو کوئی اتخاص دا حوالہ میں نے چکے دخوا بھی آبے خوشی مافی نہیں کیتا گروہ سہیوان نے کیتا ماف اے دو وڈی گلتی ہور کی ہو سکتی جدو نامور سکھ پاونا وڑے وچ پہ گئے کسے دی گلتی دی مافی دی گل کر دیا ہے تیو انہوں ماف کر دینا چاہیتے ہیں گروہ جی نے پھر ماف کیتا پر بچن کیتا کہ انہیں جیڑی جوان دے ناڑ انہیں نندہ کیتی ہے نا گروہ کر دی او سے جوان ناڑ ہون گروہ کر دی سفت کرے گا تیو جاؤں سفت کرے گا تیاؤں تیاؤں دے ایدہ کوڑ کٹیا جائے گا پھر انہیں گروہ جی سفت وچ بانی جیڑی انہیں اوچاری ہو اینی گروہ جی نو جنہیں سندر لگی ہونا دی بانی گروہ کرنساپ درجہ ہے جدو پڑ دیا نا بانی وہ پہ ستھے تے بلوانڈ دی وار ہے گھر داتا سوئے پکت وشل تہ لوے جیو بڑا جیڑا اتھو رام بھون دی ہے وہ بائی وارہ میں چھو بائی وارہ نے گروہ کرنساپ دی چھو بھون دی ہے پھر انہیں گروہ کرنساپ دی ہے پھر انہیں گروہ کرنساپ دی ہو انہیں گروہ کرنساپ دی supporting onop tags سم�면 کا جوس پڑ دی ہے پر انہیں گروہ کرنساپ دی ہے وہ تے ستھے تے بلوانڈ دی ہے بھی نمشکار کھیتی جاندی ہے جیتھے پندران پاکتاں دی پٹاں دی گروہاں دی بانی نو تورکی بانی مننے آیا اونا دی بانی نو بھی تورکی بانی دائی درج ہے یاونی بھی باکی دی بانی تور دی ہے تی ایو تی ایو پندران پاکتاں دی بانی نو تورکی بانی دوران پاکتاں دیگران پاکتاں دی گروہاں دنیا موڈ سر ہاتھ پشوڑ ہے اندہ موڈ ساچلی درگاہ وچہ ہاتھ پشوڑ دیا ہے ہاتھ مروڈ دیا ہے اندہ موڈ سر نو ہتھا نال ایدہ مار دیا ہے سر ہتھا دے تے پشتاؤں دیا ہے بساٹے تو ایک ہی کام ہو گیا یہ ہو جے بندے روگ بیاپے کر دے پاپ روگی ہو جاندے ہیں پاپی بندے اور اوڈا کی ہوئے گا عدلی ہوئے بیٹھا پرابی آپ پربو پرماتما آپ عدلی ہے عدل کرنوڑا انصاف کرنوڑا وحی گروہ آپ ہے جب کوئی دنیا دا بندہ نام ہی کرے انصاف کئی داری ہوا اسی ہندی ہے کوئی بھی بندہ نہیں بولدہ جی کسے دیں سمہ ایسا ہندہ ہے اپنی جان مسائی بچاؤں گا ہے بندہ پھر جب کوئی نہیں بولدہ پھر کی رابطے ہیں نا جدوں گروہ تے گا بہادر مارا جی نوم دلی دے چاندنی چونک ویچھا شہید کیتا کیا ایک کبھی بندے دائیتے ہاس نہیں ہونا بھی کسے بندے نے اٹھکے آکھا ہوئے بھی اورنگ جے وہ گلت کام کر رہے ہیں ایک کسے نے بھی نہیں آکھا کوئی بھی نہیں سی تے پھر کی اورنگ جیو دے خلاف کوئی بھی بندہ بولن مالا نہیں سی کی اورنگ جیو ایس دنیا تو سخی ہو کے چلا گیا اورنگ جیو دی وسیعت کدے پڑی جائے اورنگ جیو نے اپنی وسیعت لکھی ہو دے ویچھ لکھے آئے انتصامیں کہنا میرے ورگا دکھی کوئی نہیں ہے یہ لکھتا ہے وسیعت جو اور لکھتا یا رب یا خدا زندگی چی دنیا دے ویچھ کسے بندے نو راجہ نہ بنائی تو بس میں انہاں دکھی ہیں کہنا میں چونہ بندے نو قدے راجہ نہ بنائی تے جے راجہ بھی کوئی بنائی تے میرے ورگا تے جمانہ بنائی وسیعت جو لکھتا ہے اور یہ بھی لکھتا ہے میرے مرن تو بعد جنہیں گناہ کیتے پاپ کیتے ہیں میں نوں لگ رہا ہے میں نوں معافی نہیں ملنی میرے مرن تو بعد جب میں نوں دفنایا جائے میرا موں نہ ٹکیا جائے میرا جناجہ لے کے جائے ہو موں نہ ٹکے ہو کیونکہ کہنا میں سمجھ دا جنہیں گناہ کیتے ہیں پاپ کیتے ہیں میں نے شرے عام مان لینے چاہی دیا مو ٹککے اپنے گناہ قبول لینے چاہی دیا میں سمجھ دیا مڈی موٹی شرم بندہ محسوس کردیا میں کہنا میں نے گناہ کیتے ہیں میں نے بخشیا نہیں جانا ایڈے وڈے پاپ کیتے میری کابردے نیڑے کوئی درخت بھی نہیں ہونا چاہی دیا جوندے جیتا شدو مرن تو باد بھی میں نے شان سیو نہیں ہونا چاہی دیا لکھیا پہا ہوتا پڑھنا ہوئے پرنسیپل ستبیر سنگھ نے پرخ پکوانتنا دی پستکویچ خودے بھنجا ترونجا نمبر سفے دیتے ایڈتا ہے شکست ناما تیورنگ جے برگا بادشاہ بھی مرن لگیا دکھی ہو کے مریا پریشان ہویا شکست ناما ہار دی کتھی لکھنا ہے ایک پاس سے گروہ گوبن سنگھ مارن نے لکھی چار سیو جانے شہید کاروار شاڑ کے سب کچھ وہ لکھ دے زفر ناما جت دی چٹھی اور اور جے ایڈا بڑا بادشاہ دل لی دا تیو لکھ دے ہار دی چٹھی ہوگا میں ہار گیا جندگی دی باچی ہار گیا اس لئی ادلی ہوئے بیٹھا پرابی آپ ہپائی واہی گروہ انصاف کرتا ہے جمان نہ کرے نہ کرے کوئی کرے نہ کرے واہی گروہ ویکھ دے سچا پاتشاہ وہ ہر کسے نوں آج جسم موڑتے تسی کھڑے کل او بندہ جنگہ دے کھڑا ہوئے گا جیڑ آجا تو اڈے نال بے انصافی کر رہے ہیں سمینے قدے کسے انہوں نے بخشیا انصاف ہندہ ہی ہندہ بعد وچ کیولو پشتاوائی رہنڈا ہے آپ نے کمایا ہے آپ پہ بات دے اوہ پائی اپنے کیتے جیڑے کرم ہیں چنگے جاں مارے وہ تیرے نال بننے ہوئے ہے چنگے کریں گا تے چنگا پھڑ برے کم کریں گا تے برہ تیرے سمینے آئے گا ہی آئے گا تیرا کیتا اوہ دی نال تو بجیاں ہوئے ہیں چھٹ اے نہیں ہو سکتا کہ کریں تو تے پرے کوئی کو اہ کر کریں سو اہ کر پائے جیڑے ہاتھناڈ کریں گا اوہ سے ہاتھناڈ تے نم بڑنا پہے گا درب گیا سب جی کے ساتھے ساتھا ہے گروہ ارجن دیو جی کہنے ہے پائی آج اڈا تانا جو کچھ بھی ہے نا یہ بندے دے مرن دے نالوا سے بھی چلا جاندہ نال تھوڑا جاندہ ہے درگاچ یہ تا اتھے جیہوں مرد ہے اب بلنا دے جیہوں دے جیہوں بندیاں پالن دے جو دوٹے لاجہ ہوندہ ہے نگاہ ہوندیاں سارے آن دی میں نو آ ملے جے میں نو آ ملے جے بندی پہ جاندی بسیتہ لے کیا جاندیاں جے نام ہی کوئی انہم کنجوس ہوئے نام ہی لکھے اپنے آپ پھر چلا جاندہ اگے دیے گے نام ہو جاندہ بچیاں دے سارا کوئی اس طرح دے نجم نے مہاراج کہندے تیرے نال نہیں جاؤ گا جنہوں تیری جند جاؤ یہ تانوی تیرے تو کھو لیا جائے گا نانک سرن پرے دربار گروہ ارجن دیب مہاراج کہندے نانک سرن پرے دربار اسی تہے واہ گروہ تیرے درد سے اب کہاں تیرے دربار آگئے تیری شرن پہ گئے ہیں تیرے درتے آکے پہ گئے ہیں رکھی پیج میرے کرتار ساتھ گروہ جی کہندے میرے کرتار میرے وائی گروہ نے ساڑھی پیج اجت رکھ لئی جیڑا بھی او دی شرنوچ پہ آ پر ماتما نے او دی پیج رکھی او سکھ دے اے لوگ سکھیے پر لوگ سکھیلے ہو جاندے ہیں یوں گروہ صاحب نے بخشش کی تی ایتھے شب دی سمپورن تا سمیدی سمابتی ہونیا پر لانی خیمہ سمو سنگردہ تانواد ملاو فتیج واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتی موسیقی